بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جمعیت رہن کرنے والا ہے دعا اے اللہ پاپ ہمارے سگیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اور جو لوگ اس ویڈیو کو سن رہے ہیں ان کے بھی تمام گناہوں کو معاف فرما آمین جی میرے پیارے بہنے بھائی آج کا میرا جو حاضرات کا ٹاپک ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اجازت لینا کیوں ضروری ہے دیکھیں دوستو میڈیکل سٹور پر جب بھی ہم جاتے ہیں تو ہم اپنی مرضی سے کوئی میڈیسن نہیں لیتے نہ ہی کوئی ایسی دعا دیتے ہیں جسے ڈاکٹر نے ہمیں بنا کیا ہو یا ہمیں کرنا دیا ہو یہاں تک کہ میڈیکل سٹور پر ہمیں ہمیں ایسی کوئی میڈیسن پروائیڈ نہیں کرتا جسے ہمیں نقصان ہو یا ہمیں اس کا پتا نہ ہو یا اس کو نہ اس چیز کا پتا ہو اس لیے دوستو سب سے پہلے ہم اپنی بیماری کیلئے ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں اور پھر وہ ہمیں میڈیسن دیتے ہیں پھر ہم دعا جو استعمال کرتے ہیں تو روحانی عمال میرات اور حاضرات بھی اسی طرح کی ہے کہ پہلے اس کے لیے اجازت لینا ضروری ہوتی ہے کیونکہ جو عامل ہوتا ہے جو عاملہ ہوتی ہے اس کو بتا ہوتا ہے یہ سمجھے کیا اتبتار چڑھا ہے اور وہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ پہلے بتا دیتا ہے یا اس کے ساتھ ملکے اس کی مدد کرتا ہے غیبی مدد کرتا ہے ہر عمل میں اس کی مطلب کہ آگائی کرتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے ہمارا مقصد یا مونلین قرآن اکیڈمی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی صدا کرنا یا درانا ہے نہیں بلکہ صرف اور صرف آسان حفظوں میں دیکھا جائیں تو آپ کو صرف حقیقت بتا رہے ہیں کہ اس میں اجازت لینا اس لیے ضروری تھی ہے تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں کیونکہ ہمیں تو پتا ہوتا ہے عمل میں اسے سے کیا مسئلے ہیں کیا تارچڑا ہوئے ہیں جس کی وجہ سے کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اس لیے ہم نے پہلے بیتر کی سمجھا کہ آپ کو آزرات کروانا سکھائے جائیں پھر آپ جن پری روحیں اور ہمزاد موقعات ان سب کو حاضر کرنا سیکھیں گے میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں یہ چینل میں نے اپنی بہنیں بہن خاص کر یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہوں گے اس میں زکاعت کے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا یہ پریز کا یہ چھوٹے عمل ہے کر کے اگر آپ حاضرات کرنا سیکھتے تو اللہ کے قرم سے انشاءاللہ آپ ضرور کامیابی پائیں گے میری بات آپ کو سمجھا رہی ہوگی کہ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتی ہوں دیکھیں جب انسان کوئی کام کرتا ہے ہر قسم کے عداب اور اس کے جذواب ہوتے ہیں وہ لاکھ ہوتے ہیں اگر آپ پورے طریقے سے عمل کریں گے یا پوری محنت سے عمل کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اونلائن مدرسی کی طرح سے میں ہوں ٹیچر آشا آپ بہت زیادہ خیال دکھیں گے اور اگر میری بات اچھی لگیں یا میری ویڈیو اچھی لگیں اس کو شیئر کیجئے گا اور میری چینل کو سسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ ایک ٹیم وائز ہو جائیں میری ویڈیو کو آگے بھیجیں جو بھی آپ کے چینل پر میری آئے گا وہ ایک ٹیم کی طرح ایک گروپ کی طرح ہوگے تاکہ جب آپ کو حاضرات آپ مل کر دوست یا بہن بھائی کریں تو وہ مسئلہ ماں کو کوئی پریشانی نہ ہو اگر ایک کوئی پہلی حاضرات کر لیتا ہے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس میں اصل اصل کیا مسئلہ رہا ہے اور آنے والی جو ویڈیوز میں میں آپ کو پہلے بتاؤں گی کہ قوت کیسے علت علت انسان کے اندر پیدا کرتے ہیں یہ غور سے سنیں اس کو سمجھیں پھرا چلیں دیکھیں اللہ پاک کبھی بھی کسی کی محط کو رائے گا نہیں جانا ہی ہم اللہ پاک سے بھی مچھرا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ پاک بھی ہماری مدد کرتے ہیں جیسا کہ قرآن پاک کی ایک آیات ہے لَيْسَلْإِنسَانَ مَا سَا کسی بھی عمل کی کامیابی کے لیے ان تیچ چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے یکسوئی قوت دیراتی اخلاص ان چیزوں کے بغیر کامیابی ناممکین ہوتی ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ پہلے اجازت لیں کیونکہ اجازت میں ہم آپ کی انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور مدد کریں گے اور جس طرح جس طرح اس میں کوئی مسئلہ ہوگا یا کوئی پریشانی ہوگا کہ وہ ابھی آپ کو بتا دی رہے گی اس کے ساتھ اجازت دیں اپنا بہت زیادہ کو یاد رکھیں گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چینل کی نیچے ریڈ کلر کا ایک بٹر ہے اس کے پر سبسکرائب دکھا ہے اس کو کلک کر لیں تاکہ جتنی میری آگے حاصلات میں مطلب ہے جو ویڈیو بنائی جائے گی وہ فوراں آپ کو جب پوسٹ کی جائے گی فوراں آپ کو مجھے کرے گی ٹھیک ہے یہ بیل ایکون کو ضرور ہون کر لیں تاکہ آپ کو ویڈیو مل سکیں شیئر کریں گروپ بنائی انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چلے گی پھر جنال ہمیزان جو بھی آپ ان سے اچھا کام لیں انشاءاللہ کی مدد کریں گے اللہ تعالیٰ نے ہم اشرف المخلوقات ہیں اللہ پاک نے یہ ہمارے ہی لئے بنائی ہے کیونکہ اللہ پاک انسان سب سے مطبر سب سے عالیٰ کون ہے یہ اللہ کے نزیق ہم اللہ کے بہت پیارے ہیں ہم گناہ گار ضرور ہیں لیکن اللہ کے بہت پیارے ہیں اللہ پاک نے ہماری مدد ان کے ذریعے روحانی قرآن پاک نماز ہر چیز کے ذریعے کی ہے تو کیوں نہ ہم ان سے مدد نہیں آج کل بہت سے ایسے گھر ہیں بہت سے ایسے پریشانی ہیں جہاں پر جادو لوگ دشمنی بیٹیوں کی شادی جادو تو انہیں یہ سب کرواتے ہیں ان سب سے بچیں اور خود اس کا توڑ کریں اور اور آپ کے کمرس سب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے کمرس کی آپ نے میرا پیغام سنا میرے پیغام میں آپ جو باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں وہ بھی کمرس نے بتائیں جو نہیں اگر آپ خاصلات کرنا چاہتے ہیں یا عملیات کی دنیا میرا چاہتے ہیں تو میں تیلی آپ کو ویلکم ہے انشاءاللہ خامیابیہ کے قدم چومیں گی ہاں لیکن اگر آپ ہمت کریں ہمت کریں اللہ پاس مدد کرتے ہیں اور یہی میری دعا ہے کہ آپ خامیابیہ حاصل کریں اپنے علم میں اور مجھے دعا مجھے دعا رکھیں اور خارق صاحب سعودی عرب میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا تو محضرت کے ساتھ وہ امن و عملیات کی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی پوسٹ نہیں کریں جیسے بھی وہ آئیں گے وہ پوسٹ کریں گے اگر آپ میری بھی چینل پر آنا چاہتے ہیں تو میرا چینل اون لائن قرآن اکیڈمی تیچر عائشہ کے نام سے ہے آپ اس کے پر آئیں آپ وہاں پر بھی امیلیات کی یہ جو حاضرات کی ویڈیو ہے آپ کو دیکھ سکیں گے اپنا پور صدق یاد رکھیں گے اور دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ بسم اللہ احیر و اخمان و رحکیم شروع اللہ پاک کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے دعا اہل اللہ پاک ہمارے سگیرہ کپیرہ گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے تمام مشکلوں کو آسان فرما اور جتنے بھی گھر میں پریشان بہن بھائی ہیں ان سب کی مدد فرما اور ان سب کو دلی سکون فرما آمین سم آمین میری آج یہ جو ویڈیو ہے وہ حاضرات میں کامیابی کی بارے میں ہے کہ حاضرات میں کامیابی کیسے حاصل ہوگی جو میری پہلی ویڈیو تھی اس میں میں نے بہت زیادہ قوت اعرادی کہ دو ویڈیو بہت محنت سے بنائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس کو پسند کی ہے آج میں جو ویڈیو بنانے جا رہی ہوں وہ کامیابی کے بارے میں ہے کہ کامیابی کی کیا اہمیت ہے اس عملیات کی دنیا میں کامیابی کا داروندار محنت اور ہمت پر ہوتا ہے ہر کام ہمت اور ہونسلے سے مکمل پایا تکمیل تک پہنچتا ہے اگر ہم ہمت نہیں کریں گے محنت نہیں کریں گے تو کامیابی نامنکن ہے عمل ایک وسیلہ ہے کامیابی اتیہ خداوندی ہے کہ عمل تو ہم کرتے ہیں محنت ہم کرتے ہیں لیکن کامیابی اس میں جو ہمارا عقیدہ ہے اگر اللہ پاک پر مضبوط ہے تو انشاءاللہ ہم اس میں بھی سرخ رو ہوں گے کامیابی اور کامرانی وہ شئے ہیں جو نہ کسی پیسے سے خریدی جا سکتی ہے اور نہ ہی ہم اسے کسی سے خرید سکتے ہیں نہ کسی سے صبر دستی اسے چھین سکتے ہیں بلکہ یہ انسان کے اپنے ہی اندر ہوتا ہے بلکہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہر انسان کو ملتی ہے لیکن جو حاسد ہیں جو جاہل ہیں جو ظالم ہیں ان کو ان چیز سے کوئی سروکار نہیں ہوتا وہ دوسروں سے چھیننا ان کو مارنا یا ان کا دل لکھانا ہی جانتے ہیں اسی لئے کامیابی جوتی ہے وہ اللہ باقی ایک نعمت ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے اس شخص کے لئے جو کامیابی پانا چاہتا ہے یا مضبوطے دل رکھتا ہے کامیابی کا تلق نسب عقیدہ اور امید پر ہوتا ہے جس کسی کے نصیب میں جس عمل کا فیض ہوگا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ اس کو مل کر ہی رہے گا اگر آپ حاضرات میں کوئی عمل نہیں ہے اس میں آپ کے فیض نہیں ہے یا آپ کو نہیں نظر آرہیں تو دوسرے میں ضرور ہوگا انشاءاللہ یہ دونوں جتنی زیادہ مضبوط ہوں گے ٹھیک ہے عقیدہ اور امید اتنے ہی آپ کامیابی اور فوری عمل کے اوپر عبور حاصل کر لیں گے اور بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو مستقم کامیابی حاصل ہو گئی ہے اسی کے ساتھ کامیابی کے بارے میں بتانا بہت ضروری سمجھا اسی کے ساتھ اپنی اس بہن کو اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیاب رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور کسی قسم کی پریشانی ہو تو ضرور بتائیے گا کمرٹس کیجئے تاکہ جواب دیا جائے آپ کمرٹس کرتے ہیں ہماری حاصلہ عبزائی ہوتی ہے جب آپ اچھے کمرٹس کرتے ہیں اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بہت آنے